اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل خیریت ہوں الحمدللہ اور آپ سب کے لئے بہت 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 دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش اور صحت مدد امید ہے آپ لوگوں کو بہت خوش اور صحت مدد کرتے ہوں گے کیونکہ میں ہر ولاغ میں آپ سے کہتی ہوں اپنے دعا کے لئے دعا کیا کریں تو فرنچ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہماری تیاری ہو رہی ہے اور میں جا رہی ہوں ایک ریسیپی آج آپ لوگ سا شیئر کرنے کے لئے تو وہ ہے آلو قیمے کی اور میں آلو قیمہ بنا رہی ہوں تو جو ہے دیکھیں بڑی سمپل سی ہے میری ریسیپی کچھ بہت خاص نہیں ہے پڑ اس کی سائی پرپریشن وہاں ہو گئی ہے قیمہ وغیرہ آ چکا ہے دھل چکا ہے اور آلو ہم نے کٹ کر دیے ہیں سب کام ہو چکے وہ سائی میری ہرپرز کر دیتی ہیں مجھے مین کام ہوتا ہے سب ککنگ کرنا کیونکہ وہ پتر نہیں کیونکہ میں اپنے علاوہ بھی کسی آپ پر ٹرس کرنے ہی پاتی ہوں تو میلیے بڑا مسئلہ ہے یہ اور تو بس یہ لوگ ساری کٹنگ وغیرہ اپنی ساری کر کے رکھی ہوئی ہیں اور میں انشاءاللہ بھی جا کر بس بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ویسی بھی شیئر کرتی ہوں آج بس اتنا ہی ہوگا آج میرے اس فلوگ میں اور کیونکہ کل جو ہے سیٹرڈے ہے تو انشاءاللہ سیٹرڈے میں میں کچھ سپیشل بناوں گی جو سر آپ لوگوں کے لیے ہوگا کیونکہ یہ تو میرا بہت ساری لوگوں کے بانتی میں بانتا ہے یہ اور تو ہے وہ میں کل تھوڑا سا تاکی آپ لوگ اچھے سے سمجھ بائیں کی کیا ہے انشاءاللہ کل کچھ بہت اچھی سی ریسپی لے کر آتی ہوں کل میں گھر پر رہوں گی تو کل گھر سے ہی دوں گی ابھی کہیں جانے والے کا کوئی پلان نہیں ہے اگر کچھ ہوا تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہالو قیمہ بنانا تو میں چلتی ہوں در کچھن کے اندر اور چلیے آپ لوگوں میں ساتھ لیجے جی کوکر پر میں نے تیل ڈال دیا تھا اور میرے گرم مسالے ہیں زیرہ ہے لاؤنگ ہے کالی مرچ ہیں ہری لائچی ایک بڑی لائچی تھی یہ چیزیں جو ہیں میں نے اس کے اندر گرم گرم تھیل میں ڈال دی ہیں اور اب میں نے تین پاؤ کے قریب یہ میری پیاز تھی دو کلو میرا قیمہ ہے اور دو ہی کلو میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں اور میں نے تین پاؤ کے قریب پیاز کٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہے تو دیکھیں اب میں جو ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنی ہے مجھے پیاز کو بس ایسا کی تھوڑا سا نا پنگ پنگ سی ہو جائے ہلکی سی تھوڑی سی اور بس اب میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیز ڈال دوں گی لہسن ادرک کا پیز میں نے خوب سارا دالا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال لیں اس کے اندر اور ٹیبل سپون نہیں سرونگ سپونز اور یہ ٹو گیجی جو ہے ہمارا بیف کا قیمہ ہے جو کی بلکل زبدس قیمہ ہے اور بینہ چکنائی کا بلکل ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ میں منگواتی ہوں ہمیشہ باریک اور دیکھیں اس میں نمک جائے گا لہل دی جائے گی لالویس پاوڈر جائے گا دھنیا پاوڈر جائے گا اور اب میں نے اس کے اندر چھے سے ساتھ جو ہے ٹوہے 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 � ہلا رہی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اندر جو ہے پانی ڈال دوں گی کی یہ جو ہے ورنہ نا لگ جائے گا نیچے مجھے کوکر میں میں فیلال بنا رہی ہوں کہ بیف کا ہے تو گلنے میں تو اچھا ٹائم لے گا ایک سیٹی آنے کے بعد جو ہے میں نے آنچ ہلکی کر دی تھی اس کے بعد میں نے اسے دس منٹ پکایا تھا اور دیکھیں میں نے یہ سیٹی جو ہے نہیں نکالی تھی جتنی دیر میں اپنا پریشر خود گیا ہے اور دیکھیں اب میں نے اس میں بہت زیادہ پانی تھا تو اچھا کوکر میں مجھے مشکل ہو رہی تھی تو میں نے اسے بڑے سے بھگونے میں نکالیا تاکہ اس کی بھنائی کرنے میں آسانی رہے کھولے برطن میں بھنائی اچھے سے ہوتی ہے تو دیکھیں خوب اچھے سمیں اسے تیز آنچ پر بھون رہی ہوتی ہے فرنس پانی کیا ہے قیمے نے بہت چھوڑا پھر پیاس کا ٹماٹر کا اور میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا تاکہ یہ لگ نہ جائے کوکر میں دیکھیں بہت زبادر طریقے سے میں اس کی بھنائی ہو رہی ہے اور اچھا جی میں نے کیا کرا کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے فرنس میں نے دوسری طرف کیا کرا کوکر میں آلو کاٹ کے رکھے تھے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک بوائل لگا لیا تاکہ میرا جو ہے کام زیادہ جلدی ہو جائے جلدی کے مارے میں کبھی کبھی اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے ایک چیٹی اس میں لگا لی میں نے تو دیکھیں بس وہی آلو میں اس کے اندر ڈال رہی تھی کیونکہ گلانے کا ٹائم نہیں تھا لیکن میں ان دونوں کو اب ایک ساتھ میں فرنس کم سے کم پندرہ منٹ پکاؤں گی تو خیمے کا جتنے بھی فریورز ہیں وہ سارے آلو کے اندر آ جائیں گے اچھا میں نے آلو میں تھوڑا سا نمک ڈال کر ہی پانی میں رکھ کے ایک سیٹی لگا دی تھی دیکھیں کتنے بہترین کر کے آلو بھی ہمارے گل گئے تھے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ شام ہو گئی تھی زیادہ اور آج کسی وجہ سے مجھے لیٹ ہو گیا تھا آپ دیکھیں فرنس کتنی زبدست اس کی بھنائی ہو گئی اور آپ میرا یقین کیجئے اتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی نا میں اسے اچھا تھوڑا سا میں نے پانی اس لیے ڈالے کی مجھے ہلکا سا چل ملا رکھنا ہے کیونکہ فرنس مجھے یہ کم کافی زیادہ لوگوں کو دینا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہترین منا تھا اور آپ لوگ دیکھیں اچھا زیادہ ہی پانی ڈالے ہیں میں نے بہت تھوڑا سا سمجھ دیں اتنے میں میں نے ایک کپ مشکل سے پانی ڈالا ہوگا اور بچ یہ اتنا کی تھوڑا سا تری تری ہلکی سی رہتی ہے تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے بہت ڈرائی ہو جاتا ہے تو کھانے میں بھی تھوڑا بیسا لگتا ہے تھوڑا سی میں نے اس کے اندر ہری میرچے کٹی ہوئی باری کاری ڈالنی ہے اور میں سے ہرہ دھنیا ڈالنی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے اس کا اور زیادہ انہانس ہو جائے گا فلیور تو ابھی آپ دیکھیں ہمیں ہلکا سا اس کو چلا دوں گی کیونکہ چلانے سے کیا ہے نا کہ تھوڑا سا نا اس کے فلیورز بھی ہری دھنیا کے اور ہری میرچ کے فلیورز بھی اس کے اندر آ جائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے یہ آلو قیمہ بہت سمپل ہے زیادہ مسائلے اس میں نہیں پڑتے ہیں اور یہ بہت ہی فریورفل بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا فرنس اور میری ریسیپی تھوڑا سی بھی پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اپنے فینلی اور فرینس میں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے ڈیفرن 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 ریسیپیز لاتی ہوں بہت اچھی لاتی ہے اپنا ڈیلی ولوگز بھی لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے تو اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے آپ لوگ دیکھئے فرنس یہ جو ہے ہمارا آلو قیمہ ریڈی ہے جانے کے لیے بلکل پرفیکٹ اور ایکچولی لیٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ تو مجھے اس میں نا آلو الگ سے جو ہے میں نے کوکر کے اندر نمک ڈال کر پانی ڈال کے تھوڑا سا مجھے کوئی ایک سیٹی لگانی پڑی کیونکہ اس وقت ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے دیکھیں آپ لوگ یہ بجھ رہے ہیں سواچھے اور اس وقت تک میری کو جاتی ہے پیکنگ بٹ آج نہیں ہو پائیے لیٹ ہو گئے میرے ایک ہیلپر تھی ان کو جانا پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ آج مشکل ہو گیا تھوڑا سکی وہ سامان بگر ہمیں لاکر دیتی ہیں تو اس وجہ سے فرنس تو بس اب آج کا میں بلوگ یہیں پر فینش کرتی ہوں اور کیسے لگا آپ لوگوں کو میرا آلو قیمہ کی ریسیبی ضرور بتائیے گا اور ٹائز رو کیجے گا یہ بہت مزیگا بنتا ہے اور یقین کریں خوشبو پورے گھر میں پہلی ہوئی ہے اس وقت بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشااللہ امید کرتی ہوں سب کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ چلی ملتی ہوں کل انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ٹیک کر بابائے اللہ حافظ